لطیف خوصہ صاحب فیصل باوڈا صاحب نے بشرا بی بی کی رہائی ہو یا پھر عمران خان صاحب کی بہنوں سے متعلق ان کی رہائی ہو ایک دن پہلے دو دن پہلے ہی بتا دیتے ہیں I don't know ان کے پاس آلہ دین کا چراغ ہے یا خود آلہ دین ان کے پاس ہے موجود ہے جو ان کو بتاتا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو رہائی کا پروارہ مل جائے گا اور وہ مل گیا اب now my question to you is کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد یا عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے ان کی رہائی کے بعد who will lead the party دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جن کا نام لے رہی ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت انٹرلیکچول ہیں اور بہت زیادہ ما شاہ اللہ کسی پر دسترس اور عبور رکھتے ہیں آپ کو ان کی تو مثال دینی نہیں چاہیے تھی ریفرنس لیکن ان کا ضرور زمانت تو ہی ہے لیکن مجھے بتائیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جب اسے آخری کیس میں بری کیا گیا عدد کے کیس میں جو بے ہیائی کی انتہا تھی اور بے شرمی کی انتہا تھی جو پاکستان کے جو ہے صرف دنیا میں مزاق نہیں بنایا ہمارے مذہب پیارے مذہب اسلام کا بھی ہمارا جو ہے وہ ایک تشخص جو ہے مجروح ہوا دنیا بیرونی دنیا میں اس سے بریت کے بعد یہ تیسرا توشہ خانہ آ گیا مجھے بتائیں اس کے بعد بھی نو مہینے اندر رکھا گیا نو مہینے اندر رکھا گیا اس کے بعد زمانت ہوئی ہے وہ نہ صرف ان کے خلاف کوئی شہادت ہے نہ ان کے خلاف وہ جو کیس بنتا تھا اور پھر بھی نو مہینے کے بعد زمانت ہوئی ہے اس پر بھی یہ کہنا جی کہ شاید کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے شائبے دینا یا اس پر وہ کرنا وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا جب آخری تاریخ آئی کورٹ میں لگی ہوئی تھی کہ ان کی زمانت ہو جائے گی اب آپ نے کہا کہ کیا وہ قیادت لیڈ کریں گی تو دیکھیں عمران خان بھی نومبر میں باہر آ رہے ہیں یہ بھی آپ اگر میں پریڈکشن میں وہ اس والی نہیں کر رہا پریڈکشن میں آپ کو کیلکولیٹڈ اپنی سیاست جو ہے یہ آپ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں are you keeping 5th نومبر in mind ردی فوسہ صاحب that is one of the major considerations آپ کا کیا خیال ہے ہمیں ڈانلڈ ڈو کی وجہ سے انہی کے توسط سے نکالا گیا نا عمران خان کو ہم تو غلامی کرتے ہیں بابا آئی ایم ایف انہی کی ہے ہم ان کی بھی غلامی کرتے ہیں ان کے اداروں کی بھی غلامی کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے انڈیپیننٹلی عمران خان کو نکالا تھا ڈانلڈ ڈو کے اسی خط پر نکالا تھا نا بھٹوں کو پھانسی کس کہنے پر دی گئی تھی ظاہر ہے کہ ہنڈری کسنگر کے we'll make an example out of you اگر آپ ایٹم بوم بنانا بند نہیں کرتے ہم نے تو ہمیشہ ان کی غلامی اور ثابت داری کی ہے اب آپ دیکھیں پانچ نومبر کو جب الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سوئنگ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں سوئنگ سٹیٹس اور سوئنگ ووٹس کہہ رہے ہیں تو آپ اپنا ذرا سوئنگ دیکھئے گا کہ کیسا سوئنگ ہوتا ہے لیکن ہاں وہ ڈانلڈ ٹرمپ ہیل پہ مران خان دے اور جو آپ پریڈکشن کر رہے ہیں چھوٹی پریڈکشن نہیں ہے تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو پتا ہو گا ہی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ ہنری اپنا امران خان کا اور ڈانلڈ ٹرمپ کا یا ڈانلڈ ٹرمپ کی فیملی کا ان کا کتنا زیادہ کتنی دوستی ہے کتنی پیار محبت ہے کتنی عزت اور سکریم کا ان کا اپس کا رشتہ ہے آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے اس چیز کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ ساب بنتے ہیں صدر امریکہ کے اور بہت بڑے الیکشن ہے یہ بایدہ دنیا کی نظریں اس پہ ہیں اور آپ کی تو بہت زیادہ نظریں اس پہ لتیف کوزہ ساب تو یہ جو یہاں کا سیٹ اپ ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مانجھے یہ بڑی سانی سے آپ کی آئی ایم ایف کا کنٹرول کس کے پاس ہے آپ کا ورلڈ بینک کس کے کنٹرول میں آپ تو دوبے ہوئے ہیں کردوں میں ان کے مقروض ہیں اور اگر سعودی عرب کو لے لیں تو سعودی عرب بھی براہ راست امریکہ ہی کی ماشاءاللہ فیوریٹ اس میں سے ہے تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے ورلڈ گلوبل چونکہ ایک ہی سولر ایک ہی پھر تو لدیف خوزہ ساب پھر تو مجھے یہ پوچھ لینے دیجئے جسارت کر لینے دیجئے کہ پھر تو آپ کا انحصار اس پہ ہے on the other hand جو تحریکیں احتجاج دھرنے لانگ مارچ بھو کرتال جو بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں کیا ہے پھر تو وہ بے سوط ثابت ہوئی اور پھر آپ وہ شاید وہ کریں گی بھی نہ کیونکہ آپ آپ تو سمجھ رہے تھے کہ پریشیر ڈیولپ ہو گئی آپ کس نے کہا ہے آپ کس نے کہا ہے نا نا آپ کو کس نے کہا ہے میں صرف کر رہی ہوں سن لو سن لو سن لو سن لو ذرا حسلے سے عمران خان is a heart throb ڈیولپ آگستان یہ اسٹیبلشمنٹ صرف نیوٹرل ہو جائے ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے صرف نیوٹرل ہو جائے ہاتھ اٹھا لیں اس حکومت سے دیکھیں ہمیں مدد نہیں چاہیے کسی ہم صرف چاہتے ہیں اور تاکہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئینی حقوق میسر آ جائیں لیکن on the other hand حکومت اگر یہ 28 وی 27 وی تربیم کی کوشش کرتی ہے اور ججز کی تعداد بڑھانے والا معاملہ ہے ملٹری کورٹس والا ہے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کی مشکلات کم ہوں گی خوزہ صاحب یا بڑھ جائیں گی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے یہ لکھ لیں آج ہی اگر پریڈکشن سمجھیں یا اسے جو مرضی سمجھیں میں بس پیپر پین ہے میں لکھنے لگی ہوں آپ بتائیں بس یاسی تجریہ سمجھیں اس کا ایک تو یہ 27 وی ترمیم کبھی پیش نہیں ہوگی اچھا it will never see the light of the day نمبر وان نمبر ٹو یہ صرف ڈسٹریکشن کے لیے ہے پہلے دو مہینے جو ہے قوم کو عذیت اور قرب میں مبتلا رکھا اور ساری توجہ جو ہے اس طرف دلا دی وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ وہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے ڈنگ ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے ساری کی ساری مبزول میڈیا آپ لوگ بھی سارے اسی طرف کنسنٹریٹ کرتے رہے سارے کومنٹس بھی اسی طرف آتے رہے سارا جو ہے الجاؤ اس میں مجھے بتائیں عوام کو کیا ملا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے مزید یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں کوئی ان کے پاس معاشی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ان کے پاس سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ان کے پاس قانون سازی کا ایجنڈا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے کیسے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کیسے دیوار میں اس کے ساتھ لگانا نہیں ہے دیوار کے اندر کیسے ہم نے اس کو چنوا دینا ہے جی چنوا دینا ہے تو ان کے علاوہ اور اس کی کوئی سوچ نہیں تو عوام اس سے اوازار ہو چکے ہیں بیزار ہو چکے ہیں عوام کی جو ہے تقالیف میں اضالے کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہے ہیں اور عوام اس سراسینگی کے عالم میں سے باہر نکل کر اب وہ مایوسی کے اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں جہاں وہ ان کے خلاف خودی ایک ایک فلکر کی ضرورت ہے ایک فلیش پوائنٹ کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو خش و خاصات کی طرح بہا کے عوام جو ہے باہر پہنکے گی تو اس لیے ان کے لیے یہی ایک ہے کہ قوم کو جو ہے ان کی طرف توجہ رکھیں 26 میں ترمیم کس میں سارے اٹھاؤ جی یہ ہے پکڑا فلانا اب 27 میں یہ ہے جی مولانا ساوہ آ رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں جو ہی بات ہو رہی ہے آج بھی یہی تیہ کی ہے نا سو کالڈ پیپلز پارٹ پی ایم ایل این نے کہ جناب ہم کنسنسس پیدا کریں گے اتفاقے رہے اتفاقے رہے وہی کمیٹی جو ہے اس کو فعال کریں گے اور اس کے اندر اتفاقے رہے تو یہ صرف قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے بتایا نہیں ہے کہ کون تھی طرح میم لائیں گے بتایا نہیں ہے کہ کون سے ابحام ہے جو 26 ترمیم میں رہ گئے ہیں اور اسی جلدی 27 ترمیم لازلی مجھے رتیف خوزہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال لے لیں لازلی مجھے بتائے گا کہ بشرا بی بی کا فیوچر ہم سیاست میں دیکھ رہے ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں اس کو ہاں نامے بتائیے گا دیکھیں میں نے جیسے کہا نومبر میں یہ خان صاحب آ رہے ہیں اس وقت تک میرا ذاتی رائے یہ تھی اور میں نے عمران خان کو کہا کہ یا تو آپ بشرا بی بی کو جو ہے فوکل پرسن یہ نہیں لیڈ کرنا فوکل پرسن یہ نہیں آپ کی جگہ سپوکس پرسن کی جگہ آ جائے یا علیمہ بی بھی اپنی بہن کو کر دیں کیونکہ یہ بھام پیدا ہو رہا ہے کہ جی گوھر کچھ کہتا ہے عمر ایوب کچھ کہتا ہے اسد کیسر کچھ کہتا ہے مروت کچھ کہتا ہے سلمان حضر رہا کچھ کہتا ہے تو وہ تھوڑا تھا تاکہ وہ سٹریم لائن ہو جائے تو جب فوکل پرسن یا آپ کا سپوکس پرسن کی احسیت سے آپ کی بیوی یا آپ کی بہن آ جائے گی تو وہ سیٹل ہو جائے گا لیکن آلٹیمیٹ آلٹیمیٹ ورڈ is that of عمران خان ٹھیک ہے بہت شکریہ سردان عطیف خوصہ صاحب میں نے لکھ لیا ہے باہدہ وے خوصہ صاحب میں یہ پپر اپنے پاس رکھوں گی کہ آپ نے کہا کہ ستائیسویں ترمیم کبھی بھی پیش نہیں ہوگی